ایک غوث کا غلام غوث آزم کی خانکہ میں جاتا ہے دیکھتا ہے کہ غوث آزم کی خانکہ میں ایک شخص وہاں پر تڑپ رہا ہے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تو غوث آزم سے عرض کرتا ہے ہے غوث آزم آپ کی بارگاہ میں آیا ہے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں بڑی بری حالت میں ہیں اسے کیا ہوا اس کی مدد فرمائیے غوث آزم فرماتے ہیں یہ عبدال ہے عبدال تین عبدال میری خانکہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے اُڑ رہے تھے میری خانکہ کے اوپر سے مقام کیا تھا عبدال تھا عبدال میری خانکہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے دو عبدالوں نے دیکھا غوث آزم کی خانکہ ہے ایک ڈائیں طرف چلا گیا ایک بائیں طرف چلا گیا اس نے کہا میں خود ولی ہوں میں کیوں غوث کا عدد کروں یہ وہ عبدال ہے وہاں سے گرہ میری خانکہ میں ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں اُڑنے والا عبدال غوث کی توہین کرے اس کی یہ حالت ہے زمین میں رہنگنے والے کیرے تو گستاخی کرے گا تو تیری کیا حالت ہوگی صحیح مستم میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک صحابہ کے گروہ کے پاس سے گزرے پورا وہ ایک آپ سمجھے لیں قبیلہ تھا تو وہ مدینہ شریف کے قریب شفٹ ہوئے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ آپ لوگ ادھر کیوں آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمیں نماز کے لیے دھوڑ سے آنا پڑتا تھا تو بڑی دکت ہوتی تھی تو آپ ہم مدینہ شریف میں ہی رہش لے لیے ہم نے تاکہ ہم ہمیں جلدی مسجد میں پہنچ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے تم جتنے قدم چل کے آتے تھے وہ تمہیں سواب ملتا تھا تو وہ پھر واپس چلے گئے اس جگہ پہ لیکن ان کے زمانے میں کسی کے دماغ میں بھی یہ کیڑا نہیں تھا کہ یار اڑ کے بھی آیا جا سکتا ہے سر یہ انجین نہیں کہتے ہو رہا صحابہ اکرام تو اپنے تھک جاتے تھے ایک ملے سے دوسرے ملے میں آتے ہوئے تو نبی الاسلام نے جو کہا کہ تم دور سے چل کے آتے ہو تو اس کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ یار تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے امت کے تو چھوٹے چھوٹے اولیاء اللہ جو ہے وہ ہزاروں میل کا سفر کریں گے تو تم تو اولیاء کے بھی سردار ہو تم تو صحابی ہو تمہارے لئے کوئی مسئلہ اڑ کے آج ہو اس زمانے میں یہ کہانیاں ہوتی نہیں تھیں اس لئے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے یہ ساری کے ساری کہانیاں انہوں نے بنائی گئے یہ possible ہی نہیں ہے اور اگر کوئی کہتا ہے possible ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی ایک سامپل پیش کر دیں مارے سامنے یہ سب کے سب جھوٹ ہے خدا کے لئے یہ باتیں آپ کہانی کرانی بند کریں میں نے یعنی کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک وہ ہمارے جاننے والے تھے وہ بتانے لگے کہ فیصلہ بات کے پاس کوئی ایک بزرگ سے جن کا دعویٰ تھا ہے وہ روحانی اپریشن کرتے ہیں ایک بندہ ان کے پاس اپنا نومولود بچہ لے کے چلا گیا کہ جی آپ تو بائی پاس کرتے ہیں اس بچے کے خطنے کریں روحانی طور پر روحانی طور پر جو خطنے ہیں اس کا مدلہ ہے بلیڈ نہیں چلے گا خون نہیں نکلے گا وہ انہوں نے کہا جی خطنے نہیں ہو سکتے بائی پاس اگر روحانی ہو سکتا ہے جس میں گرینڈر چلتا ہے در جناب یہ پسنییں توڑی جاتی ہیں دل نکالا جاتا ہے باہر یہ پوری اوپن آرٹ سرجری ہے جو بندہ وہ پسنیوں والی سرجری کر سکتا ہے اور خطنہ تو بالکل سامنے تو کر کے بتا دیں خطنہ آپ کو نظر آ جانا ہے بائی پاس نظر نہیں آنا تو کانی چل جانی ہے خطنہ نہیں ہو سکتا خطنہ کوئی نہیں کر سکتا تو ہم بھی ان لوگوں سے کہتے ہیں روحانی طور پر دم ڈالنا یہ ساری چیزیں برحق ہیں لیکن جو چیزیں فیزیکلی ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو آپ اس طریقے سے نہ کیا کریں تو یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں یہ آپ کے ساتھ جو کھلوار کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر ہماری آندہ آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی جب وہ دین کے یہ والے پہلو دیکھنا شروع کریں گی یہ جو کچھ آپ کو جیلی پیر ویڈیوز میں دکھا رہے ہوتے ہیں اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے بھی بنائی ہوئی ہے بلکل بہت ہے وہ ویڈیوزرگ جیوستومی وہ ایلیجین ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا سیچو آف لیوریٹی اس نے غائب کر کے وہ اس لیے کہ وہاں جتنے بندے سے وہ کیمرے سے غائب کیا ہے فیزیکلی تو غائب نہیں ہوا اگر وہ فیزیکلی غائب کر سکتا ہے تو امام کعبہ وہ غائب کرے نا اور وہاں پہ اپنے فرقے کا امام کھڑا کر دے حاجومنے کے لیے جائیں نگاہ مارے امام کعبہ غائب اپنے فرقے کا امام آگے کرو وہ کانی ہیں ساری